اس کی جائز نجائز مت مانے جب یہ بندے کو مجبور کرتا ہے یہ رحمان کا رہتا ہی نہیں یہ شیطان کا ہوتا ہے اگر کسی کو ہم شیطان کہہ دیں تو اس کو مرسا آتا ہے اللہ کے لیے اپنے وجود کو رحمان کے ساتھ لوگ تو کہہ دیں تھے نا علماء سے علماء نے جڑنا بڑا ادخوا میں نے اکثر دیکھا ہے جو علماء سے جڑے ان میں سے تقریباً آج پچانوے فیصد بات بڑی ہو رہی پچانوے فیصد بچارے کیڑے ہی کھڑ دے مر گئے پھر پانچیک فیصد انہوں کوئی پیز لمبا میں نے زیادہ تر تو یہی دیکھا ہے ابھی تک وہ فلانا آئی تھا نہیں ہو تو میں قریب ہو کے بڑا بکیا فلانا آئی تھا اور میں یہ بھی عرض کر دوں تربیت میں دوسری چیز چامل کر لیں انسان کے اوپر سب سے پہلا اعتراض فرشتوں میں اور آپ کو پتا ہے فرشتوں کا کوئی جملہ غلط نہیں ہوتا کبھی سوچی یہ بات آپ نے فرشتوں سے ایک لفظ دور ایک حرف بھی رب کی اجازت کے بغیر وہ بول ہی نہیں سکتے انہیں بلوایا گیا تھا انہیں بلوایا گیا تھا اور انسان کے جو بڑے بڑے بلیم لگائے گئے تھے ان میں سے ایک فسادی ہونا ایک یہ فسادی ہے یہ خون بہائے گا قتل غارت کرے گا اتنے بڑے الزام کے باوجود اور یہ حق میں مبنی تھے الزام درست ہے غلط نہیں ہے کیونکہ ہمارا خمیر چار چیزوں سے اٹھایا گیا ہے مٹی برباد کرتی ہے بھی نہیں یہی مٹی جو ہمارے قدموں کے نیچے ہے جب اس کے جودے گردیں تو کتنی گاڑییں گئی ہوتی ہیں جب اس کا موں کھلتا ہے تو کتنے حضم کر جاتی ہے اڑپ کر جاتی ہے یہی مٹی کتنے لوگوں کی زندگیاں لے گئی یہ پانی جو زندگی کی اساس ہے ایک اکبود یہی جب سنامی بنتا ہے توہان بنتا ہے تو کتنی لاشیں دیتا ہے سلام میں کتنے گھر بہاتا ہے جب یہ تغیانی میں آتا ہے ظرف سے باہر آتا ہے اور وہی ہوا جو ہمارے تنفس کے لئے ضروری ہے جب آنڈیوں کی شکل اختیار کرتی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ نقصان کیا ہے تو ہوا نہیں کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ آنڈ کے پیچھے بھی ہوا ہوتی ہے وہ اس کو لے کر کے چلتی ہے ہاستی لئے کہ جنگلوں کی آنڈ بھولے نہیں ہم وہ شہالمی لاہور کی آنڈ ہم نہیں بھولے حضرات پانیوں کے اندر طوفان اور موچے اور سنامی پیدا کرتی ہے تو پیچھے ہوا ہوتی ہے مٹی کو اڑا کے طوفانی شکل دے دے تو ہوا ہوتی ہے ہوا کی بربادیاں اور سختیاں بھی اس میں تھی یہ طوفانی بن جاتا ہے اعتراض درست تھا لیکن اللہ نے سارے اعتراضات کے باوجود اسے خلیفہ بنایا کہ نہیں بنایا خلافتی ہے ادا کی ہے کمی بیشیاں ہیں آپ کسی عالم سے جڑے یا عابل سے جڑے فازل سے جڑے یا کسی مرضی سے جڑے اس کو کبھی بیشی کے ساتھ قبول کریں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ فرشتہ نہیں ہے انسان ہے فرشتہ نہیں ہے انسان ہے وہ جو جریز بلی تھا اس نے غلط کیا تھا اس نے غلط کیا تھا جو اس پہ بلیم آیا تھا وہ اس نے نہیں کیا تھا لیکن قوم نے کلی اکھاڑی کے نہیں تشدد ہوا کے نہیں جملے کسے گئے کے نہیں گھسیٹا گیا کے نہیں سب ہوا ہاں اس لیے آپ رحمان سے جڑیں اللہ الرحمان بندے کے بارے میں کبھی کوئی غلط اس کے بارے میں فیصلہ لیتے ہی نہیں ہمیشہ اس کی بھلائی اس کی خیرخائی اور اس کی اچھائی چاہتے ہیں رحمان سے جڑیے شیطان سے اپنے آپ کو بچائیے شکنجو سے نکلیے پتہ کیسے چلے گا شیطان اگر آپ اٹھنے لگے ہیں نا اور وہ کہتا ہے سنوز سمجھئے کہ آپ کی اوپر ابھی جکڑ بند ہے دم کروائیں گے سی مولوی سے کسی کنونشن میں آئیں عظم کو جوان کریں اپنا سوفٹ ویر جو ہے اس کو ری فلیش کریں اگر ہوتا ہے ٹھیک نہیں تو اس کو رینیو کروا کے اس کو پہلے کو نکالیں فارغ کریں رحمان والا قرآن والا سنت والا لے کر کے عظم اور جذب اور جذبے کے ساتھ جینا سیکھیں بھائیو کچھ نہیں ہوتا کتنی عمر ہوگی سوتے ایٹی نائن سے ایٹی نائن سے اللہ کا شکر ہے فخر سے نہیں کبھی کہیں جھنگا مل جائے موقع مل جائے بیچ میں سے کچھ کر لیا کہیں لیٹ گئے سو گئے وگرنا تو عادت یہی ہے راتوں کے بھی سفر دن کو بھی تو کیا ڈیڈ ہو گئے ہیں موت تب ہی آنی ہے جب اللہ نے لکھی ہے جاگیئے جیئے ہوش کیجئے آج کا جاگنا کل قبر کی نید کے لیے اور حشر کے مقامات کے لیے سب کے لیے کام دے گا تو یہی دے گا اور ہاں سے آپ سنتے رہتے ہیں رب نے تو قدم جوڑ کے پوچھ لینا ہے بول بندے انحیاتی اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ مرا کیسے تاتا نے کہنا ہے زندگی بنا زندہ کیسے رہتا تھا تیری حیات کیسی تھی حیات کے لمحات کیسے تھے ان میں جرت کیسی تھی یقین اور اقان کیسا تھا ایمان کیسا تھا تیرا تعلق کیسے تھا تیری حیاتی حیاتی کا لفظ ہے تو بڑا چھوٹا حیاتی کل حال اللہ میری پوری زندگی کا پل پل اگر رب فلکہ مبارک ہو آپ جوان ہیں آپ جوان ہیں بابا جی کا اپریشن ہونے لگا اور انستیزیاں دینے لگے ڈاکٹر خود کی کرنے لگا بابا جی انتوانوں نشاہ دینا پھر کی ہو تو انہوں نہیں دا جو پھر میں نزولہ ملک پڑھ لیا ایمان تھا اسے روکا پڑھنا شروع کی ڈاکٹر کرنے لگے مکڑی نہیں لی میرے پاس کو قائم دھو رہا ہے اس نے چڑھایا لگا دیا ان کے اپنے بیان کتابوں میں موجود ہیں آنڈی ریکارڈ چیزیں موجود ہیں ہمارے اسلاف کی بزرگوں کی کہ جب اپریشن تھیٹر سے باہر لائے گیا تو وہ وہی پڑھ رہا تھا وہی پڑھ رہا تھا اور میں نے اپریشن تھیٹر بہت قریب سے بڑی دفعہ دیکھیں جاندیاں بھی بی بی جانڈی یہ تو گالن کٹنڈی تو باپس روٹی یہ تو وہ تو بھی گالن کٹنڈی جیسے جانا ہے بیسے آنا ہے جو زبان پہ جو سوفٹ ویئر میں جو آگیا ہے جو چڑگیا ہے وہی نکلنا ہے یہ تو بازگشت ہے لہٰذا اپنے رب کے ساتھ یقین اور ایمان کے ساتھ جڑ کر کے اپنے آپ کو درست رکھئے عالم مل جائے تو بھی نہ ملے تو پہاڑوں پہ چرکے بکریوں بے شک چلا لینا لیکن رب سے تعلق نہ لینا بے شک رب سے تعلق نہ لینا آپ سن دیتے اللہ میں نے کہیم رہے مولا کے حوالے سے انہوں نے ایک خاص تناظر میں بولا لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہے باپ فاظل عالم ہے شکو ہے لوگوں کو جی والد اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے عالم ہیں اولاد ایسی کیوں ہیں اللہ عالم کو بھی عینہ دکھاتے ہیں تو ساری دنیا دے بارے جو فلانا میں نے بڑا ماند ہے میرے ایک جملے کی اتنی تاثیر ہے کہ اس نے دنیا کے دل بدل کے رکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں اوقات میں رہیے اپنے گھر کو دیکھئے اپنے گھر کو دیکھئے میں اپنے ملک کے اپنے بہت عظیم در استاز کے پاس جب بیٹھتا ہوں تو شاید وہ حقائق سے نظریں نہیں ملا پا رہے ہوتے ہیں حالانکہ حقیقت ہے ان کی محنت کو انہیں دیکھا ہے جرت کو دیکھا ہے یقین کو دیکھا ہے پیار کو دیکھا ہے تڑم اور رغمت کو دیکھا ہے چاہت کو دیکھا ہے فکر مندی ہے ان کے اندر اولاد نہیں اس لائن پر ہے تو کیا کریں گو چاہے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ انہوں نے محنت دی لیکن اللہ بھی دکھاتا ہے آپ کا کام کوشش کرنا ہے مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکہ پاوے مالک دا کم پھر پھر لونہ لاوے یا نہ لاوے آئے ہیں پروگرام رکھا ہے آپ بھی تشریف لائے سچی تڑپ سے اگر اللہ کسی کا دل بدل دے تو یہ مت سمجھنا کہ میری کسی گفتبوس ہے یا میرے کسی خطیب یا عالم یہ اثر لفظوں میں اللہ ہی دعوت دے یہ اللہ کے فیصلے ہیں بگرنا نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سالہ دن رات کی دعوت ربی انی دعوت قومی لیل ورہارا اللہ میں ان کو دعوت دے رہا ان سے بڑھ کے بھی کوئی اچھا طریقہ کسی کہو گا جو نبی کا طریقہ ہوتا ہے ادو علیہ سبیل ربی کا بالحکمت والمعحضت الحسنہ آپ سن پڑھ رہے تھے تو کیا پیغمبر سے بڑھ کے کسی کا اخلاق ہو سکتا ہے حکمت ہو سکتی ہے ساڑھے نو سو سال گھر کی بیوی نہ سنے اپنا بیٹا نہ سنے لہذا اس لیے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے اور اپنی طاقت کو مضبوط رکھنا ہے تو جتنے بھی انبیاء کے واقعات قرآن مجید میں ایک دفعہ کہیں نہ کہیں پڑھ لیں یوت کنونچر پڑھ لیں ان کو جب آپ آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو آپ کے دشمنوں کو پتا چلے گا نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے حاصد بھی اتنا بڑا پیدا ہو چکا ہے جتنی بڑی نعمت جنت ملی تھی جنت سے نکلوانے کے لیے مسجودِ ملائک رب نے جب بنایا حاصد ساتھ پیدا ہو چکا ہے انسانِ اول کے جو دشمن تھے وہ دشمن آج بھی ہیں انہیں کے بھی کپڑے اتروائے گئے کپڑے آپ کے بھی اتر رہے ہیں کپڑے میرے بھی اترے جا رہے ہیں سوفٹ میرے آ چکے ہیں ہے ہوں ہے کہ نہیں جس کو جب مرضی اتارو جس کے ساتھ مرضی جوڑو مکسنگ کرو ایڈیٹنگ کرو ڈالیے اس کو وہ اس کو یہ بنائیے مرد کو عورت عورت کو مرد بنائیے آپریشن تھیٹر اور میڈیسن اور ڈاکٹرز اور سرجری سم موجود ہیں چلے گا سم ملے گا وہی دشمن شکلیں بدل رہے نظریے بدل رہے اور پھر بھی انہوں نے تجھے مانا نہیں رب نے مرد بنایا ہے تو وہ مرد نہیں مانتے عورت بنایا تو عورت نہیں مانتے اور شکوے پہ شکوے کڑیاں نوے پہ شکوے پتہ نہیں رہا پنوں کیسی سانوے کڑیاں بنا سارے دو خسیز ہیں میں آ جا رہا تھا تو بس میں ایک منظر دیکھ کے میں تڑپا تڑپا کیوں یہ بات میں تھوڑی دیر کے بعد بات آتی ہے تو بتاتے ہیں وہ بیچاری شکوے پہ شکوے دو بچے ہیں وہ نہیں سبھالے جا رہے شوہر میں پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہوگا اس کا ایک ہی شکوہ تھا اور ماشاءاللہ نوجوانوں کو شوق ہے جتنے بیوٹی پالرز میں یہ بن سجد دھجکے نکلتے ہیں اور سمرتے ہیں اور ماشاءاللہ لوگوں کو بھی پتہ چل کے انہوں نے کیمروں میں بیوٹیاں ڈال دی نہیں اگر آپ کے پاس تو یہ لیجئے کاش میرے پاس بھی کچھ ایسا ہو ہے میرے پاس لیکن وہ رنگ لینے کو تیاری کوئی نہیں سبغت اللہ ومن احسنو من اللہ سبغہ رب کے رنگ توحید کے رنگ عزتت کے رنگ عبرو کے رنگ جوانی کے رنگ بڑھاپے کے رنگ توحید کے رنگ سنت کے رنگ شریعت کے رنگ ان کے سنگو کچھ چلنا چاہے تو ہم چلائے نا چلتے تھے جب مدارس گھر گھر مدرسہ ہوتا تھا ایک ایک گود مدرسہ ہوتی تھی یہ باپ کا بازو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں نہیں پڑے ہوئے لیکن آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے تھے اور میں تڑپ تاؤں کہ کاش آج کوئی باپ اپنی اولاد کو اپنے بازو پر لٹا کے وہ واقعہ سنائے اور بتائے کہ اس میں فوائد کیا ہے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کتنی بڑی حکومت کر کے کہ رب نے دی اور سب بھی آکے گھوما کے چار چیزوں پر ڈال دی نمبر ایک زنبیل تھی ان کے پاس جادوی چھڑی تھی جادوی آنگوٹھی تھی جدر ان کی جادو والی اور اس طرح کی ایک اور چادر تھی جس پہ چڑھتے اور زفر کرتے کیا یہ سارا کچھ صرف جادو ہی تھا وَمَا قَفَرَ سُلَيْمَان وَلَكِنَّ الشِّيَاتِينَ دَفَرُ پڑھیں گے تو پتا چلے گا جانیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ کیا تھے انبیاء کے واقعات رب نے کسی وجہ سے رکھے جوان رہنا ہے تو پڑھتے رہیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کتنے گیڑے دیئے کتنا گیڑا کسی قوم نے کسی نبی کو نہیں دیا جتنا بنی اسرائیل نے قوم موسیٰ نے دیا ہے حوام ہمیں گیڑے دے رہی ہے کہ نہیں حکمران ہمیں دے رہے ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں دے گیڑے میں گیڑا دونوں ایک دوسرے جیسے اولاد والد ہے ان کو والد ہے اولاد کو گیڑا دے رہے ہیں جہاں پاسورٹ لگا ہے وہ گیڑا ہے جہاں پاسورٹ لگا ہے رب کا ہو یا اولاد کا ہو میرا ہو یا میرے بچوں کا ہو گیڑا ہے دھوکہ ہے دو نمبری ہے ہاتھی کے دام دکھانے کے اور کھانے کے اور ظاہر اور باطن اور کول اور قرار اور گفتار اور فیل اور کردار اور یہ ختم کریں گے تو انشاءاللہ جوانی ایک جگہ پہ کھڑی ہوگی بگر نام کمزو ہے جیسے ہم کہتے ہیں دلیل نہ مانا ہم خطیب پاس سارے بندے وہ 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 کر رہے ہوں ہمیں اس پہ حسی آتی ہے دلیل نہ نا وہ چارہ لگا ہوتا ہے اچھا بات کوئی بھی کرے ایک نام لیا کسی پروگرام میں میں نے سنا مولانا فضل الرمان وہ 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 کیا بات ہے دوسری پارٹی نام لے رہی ہے اسی پہ بابا دلیل اگر تیرے پاس نہیں ہے پوری دنیا کے لوگ تیرے بازوں میں کھڑے ہیں تو کمزور ہے یوت طاقت اس میں ہے قرآن و حدیث سے ایک جملہ بھی تیری دلیل ہے تو اکیلہ رہ گیا ہے ساری دنیا تیرے سے الگ ہو گئی ہے ابراہیم اکیلہ بھی رہ جائے رہے سلام تو امت ہوتا ہے اس سے تیری طاقت بنے گی اور نیکس چیز کتابوں سے جڑیے پڑھا کریں کہ کرا قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھئے پڑھنا چھوڑ گئے ہیں اور پڑھنا مشکل نہیں ہے فخر سے نہیں کہہ رہا مٹ کے کہنا چاہتا ہوں چلنے لگا تو اپنی گاڑی جواب دے گی تو میں نے کہا اچھا بس کے ذریعے چلتے ہیں اچھا بس میں کیا کریں گے کالی سے نکلا تو اللہ جزا دے گا آپ صاحب کی کتاب وہاں پہ مصیب تُو سے کیسے نمتے ہیں ساتھ رکھ لی اچھی خاصی موٹی کتاب ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے لے کے آکر تلک اس سفر کے دوران پڑھی گئی خلاصہ بھی نکال کے سارا لکھ لیا تحریر ہو گئی تو آپ نے جتنا دیر انگوٹھوں کو دیئے ادھر سے بگا ادھر سے بگا پہ ادھر پہ جو مقصد کہ اس کو لائک یہ کر جس لائک ادھر کرتے کراتے یہ علم نہیں ہے یہ آوارگی ہے علمی آوارگی جمعیئے ڈٹیئے رکیئے اچھا میں کبھی کبھی شروع میں حیران ہوتا تھا نہ لگے یہ قانونی بھی پڑھی جا سکتی ہیں مثلا انہیں اٹھارہ سی گئے ہیں چودہ کیوں ہو گئے ہیں جنہوں نے رٹہ لگا کے پڑھا ان سے پوچھے انہیں نہیں بتاؤ گا کہ اٹھارہ تھے چھ غائب کے چھ مخاتب کے متقلم کے تو یہ چودہ کیوں رہ گئے ہیں پس وہ کہیں گے یہ میں اتنا بتا ہے نہیں زربا زربا استاذ مارنڈ ہے اسی نال اسی پڑھنے زربا زربا زربو زربا زربتا زربنا زربتا زربتو ما زربتو زربتی زربتو ما زربتو نہ زربتو زربنا لیکن اس کا کوئی فیدہ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ رگڑا جائے نا رونڈ مرچ کو مہندی کو رنگ اتنا چوکھا لگنتا ہے الفاظ کی حروف میں تبدیلی حروف میں تبدیلی آنے کے اسباب اور سرف پھر ان پہ زبرے زیرے شدے مدے یہ چینڈ کیوں ہوتی ہے جب تک یہ نہیں پڑھا جاتا نہیں سیکھا جاتا علمی پختگی آتی بھی نہیں یہ بھی ختم ہو گئی یہ بھی ختم ہو گئی ہے کیونکہ جب سے نورانی صاحب گئے نورانی کہتا بھی گئی ہے قرآنی کہتا بھی گئی ہے مالی تک قوم رہے پتا نہیں لگا اب پچھلے جمعہ میں سوال تھا جی اسی اللہمہ صلی اللہ پڑھنا ہے یا صلی اللہ پڑھنا ہے بازر بیوے یا بازر بیوے ہم اسی بات بھی نہیں ابھی آ سکے طاقت کہاں سے آئے علمی قوت اکرام کتابیں لوگ پڑھئے اور وہ کتابیں لیجئے جو صحیح ہیں جو اسلاف کی ہیں اللہ نے قرآن کے علاوہ ہر کتاب میں کمی بیشی ہو سکتی ہے ہر کتاب میں ہو سکتی ہے صحیح ہیں کی اوپر امت کا اجماع باقی جتنی کتب سنت دے رہی ہیں مطن دے رہی ہیں زوم بتا رہی ہیں آپ کو جو زندگی کا شعبہ ہے اس شعبے کے بارے میں بیٹا کم از کم نوجوان بنی ہے بزرگ ہیں جو بھی ہیں بچے بندی سے سیکھئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی فیلڈ میں کھڑے ہیں آپ چپڑاسی ہیں تو کھڑے ہیں آپ کو علم ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اگر آپ چھاپڑی والے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے میری ٹریڈ میرا بزنس اس کی نویت کے اس چیز میں یہ چیزیں آپ کو لوگوں کو فیدہ دینے کے لیے بتائیں کہ وہ جو صحیح ہوگا تو مزائے گا نہیں تو آپ ایسے ہی کہیں گے سب سے پہلے جی سرینہ جی ماشاءاللہ مبارک بات دی لہٰذا میں آپ کو رمضان کی سب سے پہلے مبارک بات دے رہا ہوں اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور آگے سے جواب آتا ہے ایتنیہ مبارکہ میں داست بار آگے بھی آ چکی ہے بس اسی کام پہ لگے رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس یقین ہوگا یہ رم ہوگا تو آپ جواب میں کیا لکھیں گے کہ دنیا میں ایسی کوئی حدیث نہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے یہ مجھے صحیح کرنے کی ضرورت نہیں اس کو روکو روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بودھو کو کچھی مٹی تو مہکے گی یہ اس کی مجبوری ہے اس کو اگر کیچڑ سے بچانا ہے خراب ہونے سے بچانا ہے تو کہیں نہ کہیں اوپر کور پردہ کرنا پڑتا ہے گھر کے اندر خود ہی کھوٹا رکھا ہوتا ہے نا چاہتے پیسلام آباز تو میرے کل کھٹ ہوا دینا ہوں گے ویسے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں روشنی کے لیے ہوا کے لیے جب بارش آتی ہے تو اوپر جاکے کپڑا دیتے ہیں کہ نہیں کور کرتے ہیں کہ نہیں حالات الٹ ہونے لیں تو اپنے اندر یہ کنونشن آج کا آپ کو بتا رہا ہے کہ چار چیزیں آپ نے اپنی سیدھی کر لی ہیں اپنے نفس کو لادلہ نہیں بنانا بیش ہے ٹھیک ہے اینوں کو تھوڑا جا دو کسو نمی رو اور یہ اتنا اتنا ہے کہ دوسرے پہ حسہ آئے تو مکہ مار کے ناکھ خوڑ دے اپنی طرف آنے لگے یہاں پہ پاور آکے ختم کر دیتا ہے بیجر یہ تھے نا ماری اسی لیے جہاد بن نفس کو سب سے غالب قرار دیا گیا تھا کہ کلوار اٹھائی ہے سور پورا ہے طاقت فل ہے سامنے آیا ہے اس نے اب تو ہی کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس نے تو اپنا کام کر دیا اب تیری اس طاقت کو روکنا یہاں یہ جہاد بن نفس ہے مار دینا یا بچانا عورت آگئی ہے سامنے بچا آگئی ہے سامنے یہاں پتا چلے گا کہ تُو اپنے وجود میں جہاد اس کو روک سکتا ہے کہ نہیں یہ صرف دوسروں پہ عمل کروانے کے لیے ہے اور لادلہ پن ختم ہو سکتا ہے بڑے سارے علماء کی مرے زندگیوں کو جب پڑھا تو جواب ملا لیکن ایک میں نے لائیو سین جو دیکھا تھا اسے میں آج پھر یاد دھیانی کروانا چاہتا ہوں وہ ہمارے استاذ جی تھے اور باب الرحمہ گیٹ نمبر تین کے ساتھ اگلا جو چار نمبر گیٹ ہے اس سے نکلے ہیں اپنے دوست کے ساتھ سوکی ابراہیم جو کہ ہائی کورڈ ندینہ کے بلکل ساتھ ہے وہاں تک پہنچ کے واپس لوٹیں جوتا اتا رہا ہے اندر گئے ہیں پھر نکلے ہیں وہاں گئے ہیں پھر آئے ہیں پھر وہاں پہنچیں تیسری دفعہ تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا پوچھا تو بتا نہیں رہے آخر ساتھ پارکنگ تک چلا گیا کہنے لگے بیٹا مجبوری یہ تھی کہ میرا نفس آج بھول گیا تھا کہ کس کے گھر میں سے جا رہا ہوں جس سے جائیں تو مل کے تو جاتے ہیں نا اس کو بتا کے تو جاتے ہیں احساس کے ساتھ ادراب کے ساتھ میں رب کے گھر اور کائنات کے سب سے پڑے کے گھر سے جا رہا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آداب کیا ہے قتم کون سا باہر رکھنا تھا میں نے کون سا رکھا ہے اور جملے کے بولنے تھے الودائی میں جب وہ بولے بھی ہیں کہ نہیں اللہ ہمہ انہی حسال اکر من فضلے کا بھی بول گیا اور یہ بھی مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے بایاں کارن رکھا ہے کیا رکھا ہے اب مجھے جب یاد آیا تو میں نے کہا آج جت تین دفعہ مگیڑے دینا جتے تک ہوتے تک چل واپس آ پھر پہنچ پھر واپس آ پھر پہنچ پھر واپس آ اور اس کو میں نے بارننگ دے دی اگر نے ایکس ٹیم ایسے کیا تو سزا گیارہ گناہ کر کے بڑھاتا جاؤں اس چیز کو جس دن آپ اور میں اپنے پر لاغو کر گئے آپ جوان ہیں آپ دلیر ہیں آپ بہادر ہیں اور شیطان کو روکنے میں دلیر بن جائے سٹاپ اٹ روکیے اسے جب بھی کوئی برائی آنے لگے من اس پہ کہے اچھا یار تیری مہربانی کر لے نا اس کو کہے ذرا سنبھل کے رہے سنبھل کے رہے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے دیا سلائی جلا کے نا اس پہ انگلی رکھ دیتے اور آیت کونسی پڑھتے تھے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَابِيَا وَمَا عَدْرَاكَ مَاهِيَا نَارٌ حَامِيَا اتنا دنیر بن رہے گناہ کرتے ہوئے ذرا جولا جلا کے اوپر پیٹھ رکھ کے یا توا رکھ کے گرم کر کے بیٹھ کے تو دیکھ بیٹھ سکتا ہے جہنم کی گود میں دیا جانا ہے حاویہ کی گود میں اور وہ کیا ہے نارٌ حامیہ دہکتی ہوئی شولے مارتی ہوئی آگ ہے جہاں جا کر کہ تجھے اس کرسی پہ بیٹھنا ہوگا پیغمبر پہ جھوٹ بولنے لگا ہے پہلے سوچ لے مَنْ قَدَبَ عَلَيَّهُ تَعَمَّدٍ فَلْيَتَهُوَا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ دنیا تو اشش کرے گی ضعیف روایت سن کے موصور من گھرد سن کے دعا دے گی لیکن وہ جو سی سی کا معاملہ ہے وہ تیرے سے برداشت نہیں ہونا لہٰذا اس کو پہلے سہے ہمارے اصلاف میں سے وہ لوگ بھی تھے جب نفس برائی پر امادہ کرتا تو تو سوئی رکھی ہوتی تھی سہے سکنا ہے نہیں تو پھر جب کرز پڑھنا ہے تو پھر کیا ہوگا اپنے موں پہ دو تھپڑ رکھے ہاں تکلیف ہوئی ہے شرمندگی ہو رہی ہے جی ہوئی ہے جب قبر میں پڑھنی ہے تو اس سے زیادہ ہو نہیں ہے جب سب کے سامنے پڑھنی ہے تو زیادہ ہو نہیں ہے پوشش کریں تو ہم خود کو روک بھی سکتے ہیں اور جذبہ پیدا بھی کر سکتے ہیں اور دین کتاب السنت اصل اس کے ساتھ رحمان کے ساتھ جڑیئے شیطان سے بچیئے اور اس طاقت کو عظم کو جذب کو لے کے ایک ہی کام کیجئے آپ اپنی فیلڈ میں جم جائیے انشاءاللہ والعزیز ہمیں آپ کی اوپر ناز ہے مانتران ہے یہ محنتی اقاوش اللہ اس کو رنگ دے گا اس کو رب دے گا لیکن اگر کہیں کوئی کمیر رہ گئی تو میرا رب جذبوں کو دیکھتا ہے ایمان کو دیکھتا ہے وہ کسرتے تعداد بھی دیکھتا بس آپ اس حوالے سے کچھ محنت کریں واقعی رہا آپ کیا کر لے گا کیا کر لے گا دیڑا ہوتا کورا مال ہے انہیں کھڑنا ہے تو بس آپ کورا نہیں بنیں اور اگر کہیں ہو بھی تو میں تو کہتا ہوں ہیرہ کہیں جا کر کہ رولی میں بھی گرجے تو ہیرہ نہیں رہتا سونا مٹی میں رہ کے سونا نہیں رہتا اور میرے محبوب نے رہ کے دکھایا نہیں تو احل الحدیث کتاب والسنت والا ہوتا ہے یہ سونا ہے سوسیٹی جیسی مرضی میں رہ پتا ہوتا ہے یہ حال الحدیث ہے پتا ہوتا ہے اسی پہ بات ختم کر دیتے ہیں کہ آواز آئی کڑیوں بالوں اور چیز بڑی دی ہے بچہ کدرتی باہر کھڑا تھا سب نے لے گی اس نے نہیں لی تو اس کے کلاس فیلوں نے پوچھا بھئی آپ کیوں نہیں لے رہے آپ کیوں نہیں لے رہے تو اسے اس نے بتایا کہ یہ آپ کم کرتے ہیں کبھی آپ نے گوھر کیا یہ کڑیوں بالوں صرف جو میرے آدم گیا ہوتا ہے یہ تو میں نے سوچے ہی کچھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب چیز دینی ہوتی ہے گفت تو اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں ذرا پوچھنا یہ کیوں دی جا رہی ہے اللہ کا شکر ہے اس طرح کی چیزیں رب نے ہمیں عزت کے ساتھ عدا کر رکھی ہیں صدقہ کرنا بانٹنا دینا تقسیم کرنا دعوت کرنا اس کے گرع اور اصول ہوتے ہیں حضرات اس جملے نے دوسرے بچے پر ایک اثر ڈالا اگلے سے اگلے جملے رات آیا کہیں لگا میرے ابو امین لے کے گئے ایسی دربارتیں اتھے نا نے چیز آئندہ سوٹی ہیں وہ مٹھائی پھینکتے ہیں کے نہیں تو میں نے ابو سے پوچھا ابو دینا ہے تو عزت سے دو ایسے پھینک رہا ہے کہیں کچھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آپ نے بہت خوبصورت سنائے آپ نے بہت خوبصورت سنائے اور ہم نے جیسا ویسا سنائے اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو جزا دے بڑی فکر تھی آپ کے بارے میں حضرت آف صاحب کو بس ہو گئی ہے لیٹ ہو گئے ہو ہو گیا کچھ نہیں ہوئے ہمارے پنجاب میں تو سوگو جا کر کے ہوتی کہیں تحجن کے ٹیم کانپرن سے گتم ہے اور ایسے بھی سنائے کل سنڈے تحجن کے ٹیمی